ہر چیز دھند میں گم حد نگاہ انتہائی کم سفید دھواں پھر چھا گیا ہر منظر دھندلا گیا موٹر وے کئی مقامات پر بندیگر شہرات پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ٹرینے بھی لیٹ مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا حکام نے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی فوک اور سموک خوار ہوگے لوگ بروازوں کا نظام ترہم برہم ادوار کے شیڈیول میں تبدیلی کی فلائٹس منصوب مدینہ سے فیصل آباد پرواز کو بھی کراچی کے لیے آپریٹ کیا جائے گا کوئی سے لہور جہاز بھی کوئی سے کراچی اڑے گا اندرونے ملک پروازوں کا ٹائم کیپل بھی مدازی صرف ایک دن کی بعد پھر ہوگی جم کر برسات پیر سے بدھ تک ملک کے مختلف فسطوں میں بارش کی پیش کوئی محکمہ موسمیات نے اگلے ہفتے دھون چھٹنے کی خوشخبری بھی سنا دی تیپ آیا آٹھ مہینوں میں کہ چلیں بھئی ٹھیک ہے نہ ہماری بات نہ ان کی بات ایک کوئی تیسری جماعت بن جائے اور اس کے تحت جدوجہ جاری ہو یہ سب کچھ ان کی خواہش پہ ہو رہا ہے ان کی بلائیوی میٹنگوں میں ہو رہا ہے گراؤچی کا سیاسی توفان برگرار پی ایس پی اور ایم کیم پاکستان کی لفظی جنگ جاری مصطفیٰ کمال کہتے ہیں فاروق ستار نے آدھا جھوٹ بولا خود آٹھ مہا سے بلا رہے تھے اب ان کا دماغ ماؤف ہو گیا بتایا جائے ایم کیم پاکستان کس نے بنائی تھی غداری کا ملزم گرفتاری کے بعد پارٹی سربراہ بن کر نکلا ایس پی سربراہ کے میر کراچی پر رشوت کے الزامات مصطفیٰ کمال کہتے ہیں وسیم اکتر شہریوں کے کام کرانے کے لیے پیسے لیتے ہیں پینشن کے بارہ لاکھ دلوانے کے لیے چھے لاکھ بٹورے شام کے بعد ان کی سرگرمیاں بھی مشکوک ہو جاتی ہیں رو صدیقی اور عشد علبات پر بھی بدنوانی کے الزامات ہم راک ایجنٹ تھے تو ہمارے ساتھ مذاکرات کیوں کیے فیصل سبزوارے کا جواب ہوا ہے اداروں کو درمیان میں نہ لانے کی تنبی عام انتخابات میں پی ایس پی کی زمانتیں ضبط کرانے کا دعویہ وہ لے ایم کیم کسی کے ساتھ زم ہوئی نہ ہوگی فاروق ستار اور رابطہ کمیٹی آراخین کی عزیز آباد میں یادگار شہدہ پر حاضری عمران فاروق کے والدین عامل خان وسیم اختر اور کامران ٹسوری بھی ساتھ تھے ایم کیم پاکستان کے رہنماؤں کی آمد پر دوسرے دھڑے کے کارکنوں کی نعرے بازی یادگار کو تالے توڑ کر کھولا گیا پاک سرزمین پاٹھی اور ایم کیم پاکستان کے درمیان کیا معاہدہ ہوا میریچی نیوز حقائق تک پہنچ گیا دونوں جماعتوں کا ایک منشور ایک نام اور نشان پر الیکشن لڑنے کا عظم عدم انتصادم کی پالیسی پر اتحاد کا فیصلہ بھی ہوا معاہدہ خاجہ اظہار نے تحریر کیا عمران خان کا پھر ملک میں پوری الیکشن کا مطالبہ کہتے ہیں نواز شریف کی پکی چھٹی ہو چکی واپس نہیں آئیں گے تونسا شریف میں جلسے سے خطاب بولے ہدیبیا کیس کھل گیا اب شہباز شریف کی باری ہے عوام میں شعور آ گیا تبدیلی آ کر رہے گی کپتان کی وزیراعظم پر بھی تمقی نواز شریف کی جاتی عمرہ میں دوسرے روز بے مشابرت شہباز شریف کو انگاہ بھی طور پر بلا لیا ہدیبیا ملز کیس پر دوار نے خیال جارحانہ سیاست سے گریز کریں سیاست کی وجہ قانونی جنگ لڑے وزیراعظم پنجاب کا مشفرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارکنوں کی گرفتاریوں کے خلال مانا والا میں مظاہرین اور پولیس میں جھڑ پے مزید چوبیس کارکن گرفتار گھروں پر چھاپے اصول اور گجرات سمیتیگر شہروں میں بھی پکڑ دھکڑ ادھر گزشتہ روز پکڑے گئے ستاون کارکنوں کی نظربندی میں تیس دن کی توسیح حامد رضا اور دیگر رہنماؤں کا اظہار مزمت تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام آباد کے قریب فیض آباد میں دھرنا جاری دس مقدمات درج قائدین کا زاہد حامد اور رانہ سناولہ کی برطرفی تک بات کرنے سے انکار قادم رجوی کی فیصل آباد میں گرفتاریوں کی مزمت نارووال میں حسن اقبال کے گھر کے باہر احتجاج کے اعلان پر پولیس تائینات این اے فور میں شکست کا بدلہ پشاور میں پیسکو کی جانب سے نون لی کے لگائے ٹرانسپورمر اتارنے کی کوشش شہریوں نے زنجیروں سے باندیا عمران خان کا رد عمل بھی آ گیا اقدام کی شدید مزمت قراطی میں طلبہ کا احتجاج رنگ لے آیا انٹی ایس کے ذریعے میڈیکل کالوجیز یونو سٹریز کے لیے لیا گیا انٹری جیس منصوخ نوٹیفکیشن جاری پندرہ روز میں دوبارہ ٹیسکرانی کا اعلان وزیر اعلیٰ سید نے انکاری کا بیٹی کی ریپورٹ پر ایکشن لے لیا دو بچڑے پھر ایک ہو گئے باکسر آمر خان اور ان کی اہلیہ فریال میس صلح معاملات ہے سال کا اختتام ہیپی اینڈنگ کے ساتھ کر رہی ہیں عمران خان کا ٹویٹ بیوی کے ہمرا تصفیر بھی پوسٹ کر دی پاکستان سپر لیگ 3 کے لیے کھلانیوں کی نیلامی آج ہوگی شے ٹیمز پانچ سو ایک کرکیٹرز میں سے پسندیدہ پلئیر جنیں گی غیر ملکی کرکیٹرز کے نام سامنے آگئے وہ سعید اجمل اسلامباد جنائیٹیڈ کے کوچ رومان رئیس نائب کفتان بن گئے پرکیٹ دیوانوں کے لیے بڑی خبر ویسٹ انڈین پرکیٹ ٹیم مارچ میں پاکستان کا دورہ کرے گی چیئرمن پی سی بی نے خوشخبری سنا دی ٹین میچ کھیلے جائیں گے دونوں بورڈز میں پانچ برس تک ہر سال سیریز کا بھی معاہدہ سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف ٹیک ڈاؤن کے بعد بڑی پیش رفت ولید بن طلال اور ترکی بن ناصر سبیت کئی شہزادوں کے خلاف ثبوت نہ مل سکے رہا کرنے کا فیصلہ امریکی نشویاتی دائرے کا دعویہ پاکستان فیشن انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے کراچے کے مقامی ہوتیل میں میڈ ان پاکستان فیشن شو کا دوسرا روز مارڈلز کے ریمپ پر جلوے دیدہ زیب مربوستات کے ساتھ ساتھ ہینڈ بیکز اور جوتوں کی وسیر رینج کی نمائش اور جرمنی کے شہر کلون پر مسخروں کا راج ہزاروں اپراد جوکر بن کر سڑکوں پر نکل آئے موج مستید سالانہ کارنبل کے آغاز پر اسٹریٹ پارٹی شرکہ خوشی سے جھومتے رہے